القادر ٹوست کیس کی ہم بات کرتے ہیں جس میں عمران خان کا آٹھ دن کا جسمانی ریمان منظور ہونے کے بعد کل رات گئے تک بھی مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا پولس نے تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ کو حراست میں لے لیا ہے جتنے بھی وہ قائدین تھے جن کی ذمہ داری تھی عمران خان کے اریسٹ کے بعد پارٹی کو سنبھالنے کی اور قیادت کرنے کی ان سب کو ہی تقریباً گرفتار کر لیا گیا ہے اور کچھ رہنماؤں کے گھروں پر دیروں پر چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں جو نہیں پکڑے گئے ان کو پکڑنے کی کوشش کی جاری ہے اور رات گئے تک جو نہیں پکڑے گئے تھے سیرش وہ جیسے میڈیا پر کسی ٹیلیویشن سکرین پر نظر آتے تو خبر آتی تھوڑی دیر کے بعد کہ انہوں گرفتار کر لیا گیا شاہی محمد قریشی صاحب نے اپنا آخری انٹرویو دیا اس کے تھوڑی دیر کے بعد وہ گرفتار ہو گئے فواد چوہدری سپریم کورٹ سے باہر نکلے میڈیا سے گفتو کی اور گرفتار ہو گئے تو یقین ہے نا پکڑ دھکڑتا سلسلہ اروش پر پہنچ چکا ہے کنفرنٹیشن کی سیاست اروش پر پہنچ چکی ہے جس طرح سناولہ صاحب نے کہا تھا یا وہ رہیں گے یا ہم لگ یہ رہا ہے کہ نیپ کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اوپنلی استعمال کیا جا رہا ہے اور انصاف کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں لیکن انصاف کا بول والا ہونا چاہیے جو گنے گار ہے سب کو سزا ملنے چاہیے جو آلٹریشن کی ہے نیپ کے قانون میں کل ہمارے وزریعظم شہباز شریف نے اراد گئے مطلب قوم سے خطاب میں کہا کہ اس کے سب سے پہلے بینیفیشری عمران خان ہے جن کو فائدہ پہنچا ہے نیپ قانون میں ترمیم کرنے کا لہٰذا اب یہ جو ساری صورتحال میں سندھ میں بھی دفع 144 کو نافذ کر دیا گیا ہے کسی بھی قسم کے جلوس اور احتجاج پر پابندی آئید کر دی گئی ہے پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ سروس بند ہے سب لوگ پریشان ہیں نہ فیس بک چل رہا ہے نہ ٹوٹر چل رہا ہے بول کو بند کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس سے زیادہ سیڈ نیوز کیا ہوگی کہ جو حق اور سچ کی بات کرے جو عوام سے زیادہ زیادہ کنیکٹڈ ہو جو عوام کے دلوں میں جگہ بنا لے اس کو بند کر دو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ جس کی لاتھی ہو اس کی بینس جنگل کا قانون ہے اور جس کے ہاتھ میں لاتھی ہوگی وہ ہی کرے گا جو اس کو اپنی چلانی ہے اور یقیناً سندھ میں کراچی میں بھی جو ہوا جس طرح کے حالات رہے جس طرح کے سرکاری عملات کو نقصان پہنچایا گیا میں اپیل کروں گا کہ نقصان نہ پہنچائیں پرامن پرسکون احتجاج کرنا ہی صحیح طریقہ ہے جمہوریت کا حسن ہے آپ کا حق ہے آئین کے تحت نقصان نہ پہنچائیں کل ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک بڑا زبردست پیغام جو کہ آیا جس پر رد عمل کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ 75 سال میں جو دشمن نہ کر سکا وہ ایک گروہ نے کر ڈالا ہم نے بہت سبر کا تحمل کا برداشت کا مظاہرہ کیا ہے بلکل فوری طور پر کوئی رد عمل نہیں دیا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے بھی یہ کارروائیاں کی ہیں بلوائی جو تھے ان کی شناخت کر لی گئی ہے یقینی طور پر ان کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی اور دوسرا کل رات جو وزیراعظم نے خطاب کیا اس میں میرا تو یہ خیال تھا وہ قوم کو اعتماد ملیں گے لیکن تنقید برائے تنقید کا سلسلہ جو ہے وہ ان کی طرف سے جاری رہا تقریباً آدھا گھنڈا وہ اس پر بات کرتے رہے اور جو بات کرتے ہوئے سیرش کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلے بینیفیشری نیپ کے نئے قانون کے عمران خان ہے تو مجھے لگ رہا ہوں دل پہ کافی پتھر رکھنا پڑا جنگی شاید وہ سکت سوچ رہتے ہیں میری آزمشن ہے بکاش ہم نے قانون چینج نہ کیا ہوتا اور نوے دن کا ریمان مانگا جا کوئی نہیں نہیں تلا کل وہ بہت خوش ہوں گے کل تو آپ کو پتہ ہے ان کو کلین چٹ نیپ کی طرف سے مل گئی ہے پتہ نہیں کتنے عربوں کا کیس تھا اب یہی چیز تو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جو پاور میں آتا ہے اسے کلین چٹس مل جاتی ہیں جو پاور سے نکلتا ہے فوراں سے کیس بناو فوراں سے پکڑ دھکڑ فوراں سے اندر اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ نیپ کا کردار اپنا انتہائی مشکوک ہے نیپ کو شاید بنایا ہی ٹارگٹ کلنگ کرنے کے لیے کیا گیا ہے کہ سیاسی مخالف کو کر رستے سے اٹانا ہے نیپ کا استعمال کرنا ہے نیپ کا ادارہ استعمال ہوتا رہا ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مخالفین کو سبق سکھانے کے لیے نیپ کے ادارے کو استعمال کرتا رہا ہے ابھی سیچویشن یہ ہے کہ ملک بھر میں اتجاج کا سلسلہ جاری ہے فوج پنجاب میں طلب کر لی گئی ہے کیا صورتحال رات بھر رہی جاننے کے لیے ہمارے نمائندگان بھی ہمیں جوئن کر چکے ہیں اس وقت زمان پاک سے ہمیں جوئن کر چکے ہیں تجمل بخاری اور جیہ تنویر نے فیصل آباد سے ہمیں جوئن کی ہے پہلے میں چاہوں گی زمان پاک چلتے ہوں کہ خبریں کل تک جہاں تک میں اپ ڈیٹ تھی کیونکہ انٹرنیٹ آپ کو پتہ ہے بار بار بند ہو رہا تھا ٹیلی ویئنز پہ اس طرح سے نئی ہم لائف سٹریمنگ بھی دیکھ پا رہے تھے سٹریٹ فائرنگ ہوتی رہی ہے تو تجمل بتائیے گا کیا صورتحال رہی زمان پاک میں رات بھر جی بالکل چیئرمن پاکستان طریقہ انصاف عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو احتجاج کا سلسلہ جاری ہوا وہ تحال جاری ہے آج تیسرا روز ہے زمان پارک کے باہر جو ملیکہ کنار روڈ ہے وہ آج بھی جو ہے وہ بند ہے ٹریفک کی روانی جو ہے وہ متاثر ہے کارکنان یہاں پہ موجود ہیں جو کہ اپنے قائد عمران خان کی گرفتاری کے اوپر احتجاج جو ہے وہ اپنا ریکارڈ کرا رہے ہیں اسی حوالے سے گزشتہ رات جو ہے وہ بھی پنجاب پولیس اور پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان کے مابین جو ہے وہ جڑپوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے جو ہے وہ جاری رہا پولیس کی جانب سے جو وہ شیلنگ کی جاتی رہی اس حوالے سے خاص طور پر جو لاہور کا مرکزی کلمہ چوک ہے وہ اور جیل روڈ یہ ایک میدان جنگ کا منظر جو ہے وہ پیش کرتا رہا جبکہ مظاہرین کی جانب سے پولیس کی شیلنگ کو روکنے کے لیے جو پتھراؤ کا سلسلہ ہے وہ بھی جو ہے وہ جاری رہا جبکہ پنجاب پولیس کی جانب سے جو کنٹینرز پکڑ کے جو ہے وہ سڑکوں کو بند کرنے کے لیے روڈز کے اوپر کھڑے کیا گئے تھے ان کو بھی جو ہے وہ آگ لگا دی گئی ان کے جو ٹائر ہیں انہیں آگ لگا گئی یہ بتائیے گا یہ بتائیے گودشتہ روز نگرہ وزیر اطلاعات پنجاب نے اکاتا کہ ہزار سے زائد گریفتاریاں ہو چکی ہیں آپ کے پاس کوئی نمبر ہے کتنی گریفتاریاں ہوئی ہیں ابھی تک عدی جو اطلاعات کے مطابق تقریباً کوئی چودہ سو کے قریب جو کارکنان ہے پاکستان طریقہ انصاف کے انہیں جو ہے وہ گریفتار کیا گیا ہے پنجاب بر کا یہ جو فگر ہے وہ ہے جبکہ لاہور کے جو سرکاری عداد و شمار آ رہے تھے ان کے مطابق 63 کے قریب لوگ جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں کہ لاہور سے جو ہیں وہ گریفتار کیے گئے جبکہ باقی شہروں سے بھی جو گریفتاریاں ہیں وہ عمل میں لائے گئیں لیکن یہ وہ عداد و شمار ہے جو سرکاری عداد و شمار ہے جو انہوں نے اپنی مردی سے اور ساتھ کا جو سینئر لیڈرشپ ہے سینئر لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی رات گئے انہیں بھی گریفتار کیا جا رہا تھا تو ان کا جو لاہور کی اور پنجاب کی جو مرکزی قیادت تھی پاکستان طریقہ انصاف کی انہیں بھی جو ہے وہ گزشتہ رات گریفتار کیا گیا ڈکٹر یاسمی راشد کو گریفتار کیا گیا آلیہ حمزہ کو جو ہے وہ گریفتار کیا گیا ان کے گھر سے جبکہ دیگر جو رہنما ہیں ان کی گریفتاریوں کے لیے چھاپوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے کل جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف نے پانچ بجے ٹائم دیا تھا احتجاج کرنے کے لیے تمام جو ہے اپنے کارکنان کو اور آج کے حوالے سے جو پاکستان طریقہ انصاف نے ٹائم ٹیبل جو جاری کیا ہے اس کے مطابق دو بجے کا جو ٹائم ہے وہ دیا گیا ہے کہ دو بجے جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف آج جو ہے وہ لاہور سمیت پنجاب بر میں جو ہے کوئی ایسا مقام تجمول بتایا گیا ہے جہاں سب کوئی کٹھا ہونے کے لیے کہا گیا ہے ابھی جو ہے وہ ریجنل ہیڈ کوارٹر یا زونل ہیڈ کوارٹر ہیں ان کے لیے ہدایات جو ہے وہ جاری کی گئی ہیں کہ تمام کارکنان جو ہے وہ وہاں پہنچیں اور دو بجے کے بعد جو ہے وہ اپنا احتجاج ہم ریکارڈ کرائیں گے لیکن تاہاں حال جو ہے وہ حتمی شیڈول ابھی تک جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے جو پراپر وقت ہے وہ بھی نہیں دیا گیا دو بجے کے بعد کا کہا گیا ہے کہ تمام جو احتجاج ہمارے ساتھ رہیے گا ہم آپ سے مزید بھی بات کریں گے جیے تنبیر فیصل آباد میں بھی آج احتجاج کی کال ہے کیا صورتحال ہے کتنے بجے کا ٹائم دیا گیا ہے جی بالکل احتجاج کا ٹائم تو صورتحال چوک میں نو بجے کا دیا گیا تھا لیکن جیسے احتجاج کا ٹائم دیا جاتا ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے کارکنوں سے پہلے پہنچ جاتے ہیں اور کل سے ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے مارنا بھی اور آپ نے رونا بھی نہیں ہے کارکنان جب سڑک پر پور امن احتجاج کے لیے آتے ہیں تو پولیس وہاں پر آنسو گیس کے شیل لے کر پہنچ جاتی ہے اور نعرے لگاتے ہوئے کارکنوں پر شیلنگ کی جاتی ہے جس کے نتیجے میں پھر غصہ جو ہے وہ دوسری جانب سے بھی دیکھنے کو ملتا ہے جس کے نتیجے میں حالات خراب ہوتے ہیں گزشتہ رات سے سابقی قانونیز جو ہے میاں خیالت مکاسترو انہیں گرفتار کیا گیا ویسٹ ریجن کے جو صدر ہے فیضالہ کموکم کے گھر پر ریٹ کیا گیا تمام ٹکٹ ہولڈرز کے گھر پر ریٹ کیے گئے اور اس کے بعد یہ جو چوک جانبر میں موجود ہوں یہ مرکزی چوک ہے فیصل آباد کا لیکن ابھی تک جو بات ہے پاکستان طریقہ انصاب کے کارکنان کی جانب سے ہی کی جاری کو یہاں پر پہنچیں گے چونکہ حساس ادارے اور دیگر جو یہاں پر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ ریپورٹس کے مطابق یہاں پر پہنچتے ہیں اور اس کے بعد پولیس اپنا ریاکشن دیتی ہے جی ادارتی اعقامات کے باوجود کراچی میں شریف شیخ کے گھر کو غیر قانونی طور پر نسمار کر دیا گیا ہے بول کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں تیزی کراچی میں کو چیئرمن چھویب شیخ کا گھر گرا دیا گیا بول کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے سندھ حکومت کی عدالتی احقامات کی خلاف ورزی سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر نظر انداز سیکریٹری بلدیات نجم شاہ ڈائریکٹر لینڈ سوال اسلام ڈائریکٹر انٹی انکروچمنٹ عمران احمد کو نوٹس جاری ایڈمنیسٹریٹر کے ایم سی ڈائریکٹر سیفر رہمان ڈائی جی ساؤ ایرفان بلول ایس ایس پی کیماری فیدہ حسین وہ بھی فریق بنایا گیا اس سے پہلے جو ظلم کے پہاڑ تھوڑے گئے شویب احمد شیخ کی زبانی سے سار دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپلی فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ ختم ہو جاتا نا ظلم یار بری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈائی گھنٹے بعد کا نوٹ بپور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پر مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسیوں پہ ان کو یار یہ عدلہ تعالیٰ کی طرف سے پیسلے کرنے ہیں یا تو یہ پیسلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف ہر مشکل کے باوجود بول حقیقی صحافر کرتا رہے گا